اسلام علیکم میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن اٹھارہ سو میں آرٹسٹ کا ایک مقابلہ ہوا مقابلہ یہ تھا کہ ایک بھاگتے ہوئے گھوڑے کی تصویر بنانی تھی پینٹنگ بنانی تھی اور اس پینٹنگ میں یہ دکھانا تھا کہ کیا گھوڑا بھاگتے ہوئے ایک وقت میں چاروں پیر زمین سے اوپر اٹھا سکتا ہے بہت سے لوگوں نے کوشش کی یہ تصویر بنانی کی لیکن ان کو کامیابی نہ ہوئی لیکن پھر ایک آرٹسٹ جن کا نام ہے ایڈویڈ میبریچ انہوں نے اس پرابلم کو سالو کیا اور انہوں نے گھوڑے کے ٹریک پر چھوٹی چھوٹی وائرز لگا دی پیرلل وائرز لگا دی اب جیسے جیسے گھوڑا بھاگتا تھا اور اس وائر کے پاس گزرتا تھا تو اس میں جنبش ہوتی تھی وائبریشنز آتی تھی اور اس کے پیچھے انہوں نے شٹر لگا دیا یہ مکینیکل شٹر اور وہ بند ہوتے تھے اور ساتھ ہی اس گھوڑے کی اس انسٹنٹ پر اس ٹائم پر تصویر کھینچ لیتے تھے میں آپ کو یہاں پر ان کی کھینچی ہوئی تصویریں دکھا رہا ہوں جس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھوڑا ایک وقت ایسا تھا جب اس کے چاروں پاؤں زمین کے اوپر تھے یعنی جب اس کے چاروں پاؤں زمین پر موجود نہیں تھے وہ ہوا میں تھا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ انسان کی آنکھ جو چیز نہیں دیکھ سکتی تھی اس کی تصویر ہم نے کھینچی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی چیز اوبجیکٹ موو کرتا ہے اور اس کا موشن بہت تیز ہوتا ہے ہماری آنکھ اسے صحیح طریقے سے پرسیو نہیں کر سکتی دیکھ نہیں سکتی ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جدید کیمروں کی ضرورت ہوتی ہے آج کی موبائل کے کیمرے جن سے ہم تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ موشن کو اس کی پریسیزن جو ہے اس کیمرے کی وہ موشن کو ملین تھ آو او سیکنڈ بھی صحیح طریقے سے پرسیو کر سکتے ہیں اور اس کی تصویر کھین سکتے ہیں اس کو ٹریک کر سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ سپیڈ ہے کہ آپ ساؤنڈ کی تصویر بھی کھین سکتے ہیں لیکن جب ہم لائٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے ٹریکل کرتی ہوئی لائٹ کی تصویر کھینچنی ہے تو اس کے لیے ہمیں ملین تھ آو سیکنڈ جانا پڑے گا یعنی ملین تھ آو سیکنڈ سے بھی آگے کئی گناہ زیادہ ہمیں پریسیزن حاصل کرنی پڑے گی اور اتنی زیادہ پریسیزن عام آج کی ٹیکنالوجی کو ٹویک کر کر تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کر ہم حاصل نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں ایک نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہوگا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہیریٹ وارٹ یونیورسٹی یوکے میں جہاں پر ایک سائنستان اس لائٹ پر کام کر رہے ہیں انہوں نے اس کا نام رکھا ہے ایکسٹریم لائٹ ان سائنستان کی میں آپ کو تصویر بھی دکھا رہا ان کا نام ہے ڈینیل فیشیو اور ان کی ویب سیٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس پر جا کر آپ ان کے پروجیکٹس کو دیکھ سکتے ہیں ان کے کام کو دیکھ سکتے ہیں ضرور وزٹ کیجئے گا اور دیکھیں گا کہ یہ کس طریقے سے لائٹ پر کام کر رہے ہیں دو کام کر رہے ہیں ایک تو لائٹ کو فریز کر رہے ہیں اور ان کی اپلیکیشنز ڈسکور کر رہے ہیں کہ ان سے کیا کیا ہو سکتا ہے جو کہ ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لائٹ سے بلیک ہول بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جس پر میں آنے والے دنوں میں سورت سے جب روشنی ہم تک پہنچتی ہے تو اسے ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کی رفتار فائن نائٹ ہے اس لئے اسے آٹھ منٹ لگتے ہیں سورت سے ہم تک پہنچتے ہوئے جب ہم کمرے میں لائٹ آن کرتے ہیں تو اس وقت لائٹ کو بھی مجھ تک پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے گویا کہ وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فاصلہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے لیکن لائٹ کو ٹائم ضرور لگتا ہے ہم مجھ تک پہنچتے ہوئے ہم ہمیشہ لائٹ کو ویو نیچر میں دیکھتے ہیں جس طریقے سے میں آپ کو اس تصویر میں دکھا رہا ہوں لیکن جب ہم لائٹ کی پارٹیکل نیچر کی طرف جاتے ہیں جب لائٹ کو فوٹون کی ایک کمبینیشن کے طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نئی اپلیکیشنز بنانے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فوٹون ہر وقت سکیٹر ہو رہتے ہیں اور وہ ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جب ہم کسی بھی کیمرے سے تصویر کھینچتے ہیں مثلا اس کیمرے سے اگر میری تصویر کھینچی جائے تو وہ تصویر ٹائم کا ایک انسٹنٹ ہوگی مجھ سے لائٹ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کیمرے میں جائے گی اور جیسے ہم پکچر کے لیے کلک کریں گے تو اس ٹائم پر اس ٹائم پر جتنے بھی فوٹون مجھ سے ریفلیکٹ ہوگے اس کیمرے کے اپرچر کے اندر داخل ہوں گے وہ اس کے پکسلز کو اس میں اپنی انفرمیشن سٹور کر دیں گے ایک ٹائم کے انفرمیشن سٹور ہوگی اور پوری کی پوری تصویر بن جائے گی سپوز میں نے ایک موونگ آبجیکٹ کی تصویر بنانی ہے اور وہ موونگ آبجیکٹ ایک بال پھینک رہا جس طرح سے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یا میں اپنا ہاتھ بھی ہلا سکتا ہوں تو جب آپ نے سٹل ایمیجنگ کرنی ہے فوٹوگرافی کرنے تو یہاں پر آپ نے ایک تصویر کھنچی لیکن اس کے بعد میرا ہاتھ تھوڑا سا یہاں پر گیا تو دوسرے سیکنڈ آپ نے تصویر کھنچی تیسرے سیکنڈ چوتھے سیکنڈ پانچے سیکنڈ اور ان تصویروں کو کٹھا کر کے جب آپ چلائیں گے تو آپ اس ہاتھ کی موونگنٹ دیکھ سکیں گے ڈسکریٹ ہوگی جھٹکوں میں ہوگی لیکن آپ تصویر میں اسے دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹی سی تصویر میں اسے محفوظ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اوبجیکٹ پر میں آپ کو یہاں پر تصویر دکھا رہا ہوں اوبجیکٹ پر فوٹون برساتے ہیں اور اس اوبجیکٹ سے آنے والے فوٹون بیچ میں کچھ ایسے ہم ڈیوائسز رکھتے ہیں جو کہ تصویر کو جو ان فوٹونز کو سکیٹر کر دیتا ہے اب میں نے لیزر پھینکی اس کے فوٹونز گئے وہ سکیٹر ہوئے اور وہ اس اوبجیکٹ سے بھی لگ کر واپس آئے جس کی تصویر ہم کھینچنا چاہ رہے ہیں اب کیمرہ ان فوٹونز کو لے کر اپنے جو پکسلز ہیں ان کو پاپولیٹ کر رہے ہیں جیسے فوٹون آکے لگتا ہے تو وہ پکسل انفرمیشن لے لیتا ہے لیکن جب ہم نے ایک وقت میں تصویر کھینچنی تھی still فوٹوگرافی کرنی تھی تو صرف ایک فوٹون کو لیتے ہیں اور تصویر کو محفوظ کر لیتے تھے لیکن جب ہم نے ٹائم بیسٹ تصویر کھینچنی ہے تو اب ایک پکسل کے پاس پہلا فوٹون آیا جب میں نے یہ ہاتھ کیا اس طرح سے تو اس ناخون سے جو لائٹ کی کرن لگے اور واپس آئی اس نے پہلا فوٹون بکسل کو دے دیا جیسے میں نے تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھایا دوسرا فوٹون ہے اس نے پھر کیپچر کر لیا پھر تیسرا فوٹون کیپچر کیا اسی پکسل نے چوتھا پانچوان چھٹا اب ہر پکسل کے ساتھ ہم نے ایک گھڑی لگا دی ایک ٹائم وچ لگا دی ایک سٹاپ وچ لگا دی اور وہ ملٹیپل فوٹونز کو کیپچر کر رہا ہے اس نے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان فوٹون کیپچر کیا اور انفرمیشن لے کے رکھ لی اتنے حصے حصے کی اب جب پوری تصویر میں دیکھیں گے تو آپ کو اس پورے ہاتھ کی انفرمیشن نظر آئے گی کیونکہ ہم ٹائم میں چیزوں کو منیج کر رہے ہیں اب ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس آ رہا ہے پوری تصویر کا میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے پاس لیزر سورس ہے اور وہاں سے جو ہمارے پاس پلس آتی ہے لیزر کی وہ سکیٹر ہوتی ہے مختلف اوبجیکٹ سے لگتی ہے اور واپس کیمرہ اس کو کیپچر کرتے ہیں اور پھر اس کے فوٹونز آہستہ آہستہ اپنی گھڑیوں میں اس کی ٹائم کی انفرمیشن بھی رکھتے ہیں اور اس فوٹون کی انفرمیشن تو ان کے پاس آئی رہی ہے تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پہلی مرتبہ لائٹ کی رے کی تصویر کھینچی میں آپ کو یہاں پر سٹل امیجز دکھا رہا ہوں آپ جا کر ان کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیڈ ٹاک پر ڈاکٹر صاحب کی جو انہوں نے ٹیڈ ٹاک دی اس پر آپ جا کر ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نینو سیکنڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائٹ کی رے اس طریقے سے اوپر جا رہی ہے اور پھر آگے جا رہی ہے تو ہم نے روشنی کو فریز کیا ہم نے روشنی کی تصویر کھینچی اب ہمارے پاس ایسے ڈیوائسز آ گئے ہیں جن سے ہم روشنی کی تصویر کھینچ سکتے ہیں لیکن اس کی اپلیکیشن کیا ہے کیا آپ نے دیکھا کہ ڈالفن یا بیٹ کیسے اپنے شکار کوئی اس کی لوکیشن کو دیکھتی ہیں وہ ایک پلس نکالتی ہے مو سے ساؤنڈ کی پلس نکالتی ہے وہ پلس جاتی ہے جا کر لگ کے واپس آتی ہے اس پلس کی شیپ سے اور اس کے ڈیلے سے یعنی اس کے ایکو کے ٹائم سے وہ اندازہ لگا لیتی ہے کہ یہ پروانہ مجھ سے دور جا رہا ہے میرے پاس آ رہا ہے اور اس کا سائز کیا ہے بلکل ایسے جہاں پر وہ آواز کو نکال رہے ہیں آواز کو استعمال کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہم لائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اب ہم لائٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اور اس کی تصویر کھین سکتے ہیں اسے ریکارڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایسے انسٹرومنٹ آگئے ہیں تو میرے پاس اگر ایک دیوار ہے اور اس دیوار کی دوسری طرف ایک جگہ خالی ہے جہاں سے لائٹ جا سکتی ہے اور اس دیوار کے پیچھے ایک ہرگوش چھپا ہوا ہے تو میں جیسے لیزر کو وہاں پر ریفلیکٹ کروں گا تو لیزر جیسے جائے گی ٹکرائے گی اور اس کے فوٹونز ہر طرف پھیل جائیں گے کچھ فوٹون اس ہرگوش سے ریفلیکٹ ہوں گے واپس لگیں گے اور کیمرہ ان کو کیپچر کر لے گا اب کیمرے میں ٹائم پکسلز ہیں سمپل پکسلز نہیں ہیں ٹائم پکسل وہ ہر ٹائم کی انفرمیشن لے رہا ہے اور ساتھ ہی وہ بتا دے گا کہ دیوار کی دوسری طرف کوئی چیز موجود ہے وہ اس کی تصویر بھی ہمیں دکھائے گا اور اس کا موشن کے بارے میں بھی ہمیں بتا سکتا ہے اس کی اپلیکیشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ دیوار کی دوسری طرف پانچ بندے ہیں تو جب آپ وہاں پر فوٹونز کو برسائیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کے پاس ایسے اکس آ جائیں گے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان پانچ میں سے کون سا بندہ وہاں پر ہے دیوار کے پیچھے کون ہے ہم کورنر کے ایجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہم دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر مختلف تصیریں دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے موشن کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی انسان ہم سے دور جا رہا ہے پاس آ رہا ہے وہ انسان ہے وہ جانور ہے اس کی حیت کس طرح کی ہے وہ آپ کو یہاں پر اس ڈیوائس سے نظر آ رہا ہے اس ڈیوائس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی بہت استعمال ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس ڈیٹا کو پروسس کرنے اس میں سے ایمیج نکال لیں اور اس ایمیج کو نکالنے کے لیے ہم نیورال نیٹورک کا استعمال کرتے ہیں جس پر میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں آپ سرچ کر سکتے ہیں اور ان نیورال نیٹورک بیسڈ ایمیجنگ الگردم سے ہم ڈیٹا نکال کر اس کو پلوڈ کر سکتے ہیں ایک ایمیج بنا سکتے ہیں اور جب ہم یہ ایمیج بناتے ہیں اور اسے ٹائم پر چلاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اوبجیکٹ جو دیوار کی دوسری طرف ہے وہ کس طریقے سے موف کر رہا ہے ہم اس کی مومنٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی شکل کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کا ہے اس کے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہے کافی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے ان اپلیکیشنز کے جو دیوار کی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن دیوار میں رستہ ہونا چاہیے لیکن اگر ہم ڈائریکٹ دیوار میں سے دیکھنا چاہیں ڈائریکٹ اپنی باڈی میں سے دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے بھی اس ڈیوائس میں بہت سی اپلیکیشن میں آپ کو یہاں پر ایک ایمیجنگ ٹیکنیک دکھا رہا ہوں جو کہ ہمارے بازو کا ایمیج لے رہی ہے اور اس پر ہم نے جب فوٹان برسا ہے تو اس کو ہم نے جب کیپچر کیا تو ہمیں ہاتھ کے کافی حصے نظر آیا اور ان کے اندر کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہوگی تو یہ ایک ڈائریکٹ ایمیجنگ کا ایک ڈیوائس ہے جو کہ فیوچر میں ہمیں ڈائریکٹ ایمیجنگ دینے جا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی اپلیکیشنز موجود ہیں جن پر اب بھی ریسرچ کر رہی ہے لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب اس پر انفرمیشن آنا تھوڑی سی بند ہو گیا اب اس طریقے سے آپ کو انفرمیشن نہیں دی جاتی جس سے مجھے لگا کہ شاید اب اس کے ملیٹری یوز پر بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو انفرمیشن پانچ سال پرانی معلوم ہو رہی ہے پتا چاہ رہی ہے کہ اس پر یہ کام ہو رہا ہے تو ہمارے لیے بھی اس ڈیوائس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں اور سپیشلی ملیٹری اور سیویلین دونوں قسم کی اپلیکیشنز آ سکتی ہیں اور اس طریقے سے ہم لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھی چیزوں کو دیوار کے پیچھے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس ارم کو دوسروں تک پہنچا دیجئے